موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا مذہبان شوکت پر آچا سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے کیونکہ سارا کچھ اب سیاسی میدان میں ہو رہا ہے اور ہر کوئی تھوڑا بہت کنسرن بھی ہے کہ آگے کیا ہوگا عمران خان پورے ملک میں اپنی حکومت کی نوید سنا رہے ہیں وہ پشاور میں آج بڑے جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اسی طرح سے ودیر آدم شاید خاکان عباسی نے آج اٹک کے قریب جلسے سے خطاب کیا اور بڑی میننگفل بات کی انہوں نے کہا کہ کوئی غیر جمہوری حکومت پاکستان کو آگے نہیں لے کر جا سکتی معلوم نہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ کیا بات تھی جس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی اور ادھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے خلاف بھی نا اہلی کی درخواست کی بازابتہ سماعت منظور ہو گئی تین میمبر بینچ اس کی سماعت کرے گا آج جو کچھ اعتصاب عدالت میں صبح صویرے ہوا اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے اور فریقین خود سوالات کرتے رہے یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد میں موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا مجھے لاہور سے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودری صاحب نے بہت شکریہ چودری صاحب آپ کی بہت مصروفیات ہیں لیکن آپ نے وقت نکالا مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے علی رضا عابدی صاحب نے رکن قومی اسیمبلی مکم پاکستان بہت شکریہ عابدی صاحب آپ نے وقت دیا اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میاں جعوید لطیف صاحب رکن قومی اسیمبلی نون لیگ سر آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں خود میں نے کچھ کنسرنز کی بات کی اور بڑے وائیڈر کنسرنز آج کر ہیں کوئی کہتا ہے اندھیرہ نظر آ رہا ہے کوئی کہتا ہے کچھ نظر آ رہا ہے نواز شریف کے خلاف نا اہلی کی درخواست آئی نواز شریف نا اہل ہو گئے خود عمران خان کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے اور ابھی تک وہ کانکلوڈ نہیں ہوا آج شیخ رشید کے خلاف بھی نا اہلی کی درخواست سمات کے لیے منظور ہو گئی یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جی ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے جب میاں نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ چلا اور اس وقت تو خیال نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لیکن جب نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور ان کا کیس جو تھا ایک آنکھ اکولٹی کورٹ میں بھی بھیج دیا تو پھر اوروں کو بھی یہ ایک انسینٹیو ملا کہ ہم بھی کریں تو اس وقت جانگی اترین صاحب کے خلاف چل رہا ہے نواز عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے اور آپ نے ابھی بتایا ہمیں کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی مقدمہ سپریم کورٹ میں آگیا ہے اب ضرور نہیں کہ سپریم کورٹ انسارے مقدمات میں ایک ہی قسم کا فیصلہ کرے یہ تو اس پہ انسار ہوگا کہ کس قسم کا مواد آتا ہے کس قسم کے شہادت سامنے آتی ہے اور اگر وہ ایسی شہادت ہے کہ جس کو ہم کہیں نان کانٹر ورپل یعنی کوئی اس کا خلاف کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹ میں بھیجنا مجبوری ہو تو پھر یہاں پہ بھی فیصلے آسکتے ہیں لیکن اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے فواد صوری صاحب آپ کی طرف آوں گا وزیر اعظم شاید خاکان عباسی آج کہہ رہے تھے کہ جی کوئی غیر جمہوری حکومت پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی جمہوریت پہ تو ملک میں کنسنسس ہے ساری سیاسی جماعتیں جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں لیکن وزیر اعظم جو سٹنگ وزیر اعظموں ان کے موں سے غیر جمہوری حکومت کی بات نکلنا یہ کیا نشاندہی کرتا ہے آپ کے نزدیک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات وزیر اعظم نے کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف جمہوری طور کے اوپر ہی آگے بڑھنے کی گنجائش ہے خیر پاکستان میں کوئی غیر آئینی اقدام کی صلاحیت بھی اب کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہی صورت ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی نہیں ہے میرا خلاف وزیر اعظم کو جو ضرورت پڑی ہے وہ اس لیے پڑی ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹیو کیاوس ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی کا بینہ ہے وہ بالکل اس وقت کنفرنٹیشن موڈ میں ہے دو اور اہم اداروں کے خلاف یعنی عدلیہ اور فوج کے خلاف جس کی وجہ سے ایک انتظامی میلٹ ڈاؤن کا سامنا کر رہا ہے پاکستان اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹیو کیاوس ہے پاکستان میں اس کا جو اظہار ہے جب سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کے بعد کئی صورتوں میں ہمارے سامنے آیا ہے مثال کے طور کے اوپر خود نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ عدلیہ جو ہے اس نے فیصلہ لکھا کہیں اور گیا صرف انہوں نے پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد شاہد خاکان عباسی صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے لئے وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام طرح فیصلے جاتی عمرہ سے ہوتے ہیں اور خاکان عباسی صاحب کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے جو پھر بعد میں آپ نے دیکھا ریسنٹ واقعات میں جو کیپٹن سفدر نے تقریر کی وہاں پر اور پرائم منسٹر نے خود مانا کہ اس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا انہوں نے ڈسٹنس کیا خود سے اس کے بعد آج جو کچھ ہوا عدالت میں اور اس سے پہلے رینجرز کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ میں اور فوج میں کس طرح سے ٹھنی سو ایک ایڈمنسٹریٹیو میلٹ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک کیاوس نظر آتا ہے پاکستان میں یہ انتظامی کیاوس ہے پلٹیکل کیاوس نہیں ہے سیاسی طور کے اوپر ایک حکومت موجود ہے خاکان عباسی صاحب اس کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت کا اندرونی جو کیاوس ہے اس کا حل اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار کہ آپ الیکشنز کروائیں اسی نکتے پر رہیے انتظامی کیاوس میاں جعوید لطیف صاحب آپ ایمینے ہیں رکنے قومی اسیمبلی ہیں آپ بھی کے ووٹوں سے وزیر آدم بنے ہیں اور پچھلے وزیر آدم بھی بنے تھے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ایڈمنسٹریٹیو کیاوس کا شکار ہے اس وقت ملک وزراء بیان دیتے ہیں کیپٹن سفدر بیان دیتے ہیں پھر وزیر آدم ان کو کلیریفائی کرتے ہیں نہیں میرے نہیں سیال ایسی کو بات ہے لیکن پرانچہ صاحب بات ہے کہ اس طرح کوئی اطلاف رائے رکھنا کسی کا اپنی رائے کا اظہار کر دینا یہ نواز شریف کی موجودگی میں بھی ارکانے اسیمبلی کرتے رہے ہیں بزراء بھی کرتے رہے ہیں آج بھی ہو رہا ہے جس طرح چوری نصار تھے یا حسد و رحمان تھے کئی لوگوں نے اس طرح پہلے بھی باتیں کی یہ بات اس طرح اس کو اس تناظر میں لینا یہ غلط ہے ہاں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائیم نسٹر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ جمہوری نظام ہی جو ہے وہ ریاست کو آگے لے کر بڑھ سکتا ہے کوئی اور نظام نہیں یہ بات درست ہے مگر اس کو ہم نے دل سے آج تک مانا نہیں ہے انسی ضرور ہے یہ ہم میں سے کیا مراد آپ کی لوگ تو ووٹ دیتے ہیں آپ منتخب ہو کے آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے نہیں مانا اس کا کیا مطلب ہے میں عرض کرتا ہوں ہم میں سے مراد میرے یہ ہے کہ ہم کہتے سب ہیں کہ جمہوری اور داروں میں بیٹھے لوگ ہوں سیاستدان ہوں دینی جماعتیں ہوں کوئی فرد بھی ہو ہر بندے کا اس بات پر سینسز ضرور ہے کہ جمہوری نظام میں ہی ہماری بھلائی ہے مگر سیاستدانوں میں سے بھی کچھ لوگ اداروں میں سے بھی کچھ لوگ دل سے اس بات کا اقرار یا اس کو مانتے نہیں ہیں بلکہ چور دروازے سے اقتدار پر قبضے کی ہر وقت خواہش رکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ستر سالوں میں ہم نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا اگر کیا ہوتا تو آج خاکان عباسی صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پیشنا دی کیوں چار سال سے آپ دیکھ لیں کہ دھرنے ہو رہے ہیں چار سال سے یہ کہا جا رہا تھا مائنس نواز شریف چار سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو ہٹا دیں مسلم لیگ کی اپنی حکومت بنا لے کیونکہ ان کے پاس مجارٹی ہے یہ چلال آج اس کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بھی سے قبول نہیں کریں گے اور چور دروازوں سے اقتدار پر قبضے کی خواہش کرتے رہیں گے تو کسی طور پر بھی یہ نظام مضبوط نہیں ہو سکتا میاں صاحب امپورٹنٹ بات کی نظام کی بات کر رہے ہیں علی رضا عبدی صاحب آپ کے پاس آنگا یہ میاں صاحب میاں جعوید لطیف صاحب آپ کے فیلو قومی اسیملی کے رکن ہیں مائنس ون کی باتیں انہوں نے کی مائنس ون کی ریزوننس ملک میں آتی رہتی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کیا کوئی ایسا امپریشن اب جنم لے رہا ہے جیسے کیسز کی میں بات کر رہا بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز اسی نوعیت کے چل رہے ہیں شکریہ پراجہ صاحب دیکھئے پاکستان میں اب بڑے عرصے کے بعد ایک بڑی انپریسیڈنٹیٹسی سیچویشن آئی ہے کہ جس میں آپ کے حکمران اور خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی وہ انڈر در ریڈار ہے اور اس پہ اب یہ کیسز شروع ہوئے تو متحدہ قومی مومنٹ سے شروع ہوئے ہمارے جتنے بھی لیڈرز ایون کراچی میں ابھی بھی جو موجود ہیں ان سب کی اوپر تیس 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 ایف آئی آرز ہیں اب نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پنامہ کا کیس ہوا اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ چلی بڑا ایک وائبرنٹ سا اور ایک بڑا ایک شور اور شور سے کیس چلا لیکن انڈ میں ان کو اقامے سے فارغ کیا اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس ڈیسیجن کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب اور ساتھ میں پیپلز پارٹی اور شیخ رشید صاحب اور باقی جو ڈی ٹریکٹرز ہیں ان کے وہ اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ شاید اگر ہم یوں کہتے رہیں گے کہ آرمی کی ایک طرح سے ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یا وہ یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کو لپیٹ لیا جائے گا یا پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ جان کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مارشلہ لگ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بھی کسی کی ریپریزنٹیشن اس طرح کر کے بولے اور کنفیوزن کی ایک سٹیٹ میں کنفیوزن لے کے آئے جس کی وجہ سے پاکستان کی ابھی جو ایکانومی، انویسمنٹ، سٹاک ایکسچینج اور باقی جو آپ کی ایکٹیوٹی ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی ہے انسیٹنٹی اس لیول پہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انٹرنیشنل پریشرز اپنی جگہ پر ہیں آپ کی جو اگریسیف پاسچرنگ ویدین دے سسٹم جو کہ پاکستان میں جمہوری سسٹم کے اندر ہو رہی ہے اب آج کا ایونٹ جیسے ہوا اور اس سے پہلے بھی جو فوج اور عدلیہ کے خلاف باتیں کی گئیں پراچہ صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ اگر یہی الفاظ اسی طرح سے کراچی سے ادا کیے جاتے تو آج کیا ہو رہا ہوتا کراچی کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت بڑا ویلڈ سوال آپ نے اٹھا دیا بڑا ویلڈ سوال اٹھا دیا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک ایڈمنسٹریٹیو کیاوس کی بات ہوئی اور پھر آج اسی ہفتے ایکانومیس نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں کراچی کو دنیا کے ساٹھ محفوظ ترین شہروں کی آخری نمبر پہ لکھا گیا ہے ابھی دو دن پہلے آرمی چیف کراچی گئے ہوئے تھے ایکانومی کی بات ہوئی سیکیورٹی کی بات ہوئی میلٹ ڈاؤن کی بات ابھی فوات جور حساب کر رہے تھے ناظرین بریک کے بعد ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کے اہم معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں آپ کی طرف آوں گا وسیم سجاد صاحب میلٹ ڈاؤن بار بار کہا جا رہا ہے فوات چودری صاحب یہ بات کر رہے تھے ابھی کل پر سوئی آسفلی زرداری بھی کہہ رہے تھے کہ معاشی بہران ہے معاشی ایمرجنسی لگائی جائے تو ارلی الیکشن کا ایمران خان بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اس سارے سینریو میں آپ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے جی کہ واقعی حالات اس قسم کے ہیں معیشت بھی دباؤ میں ہے ہمارے ریزارفز گر رہے ہیں ہماری کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے ایڈمنسٹریٹیوٹی میں فوات صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ حالات بہت ہی پیچیدہ ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی رٹ کمزور ہو رہی ہے اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور براہ راست اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے کہ ایک اگر انصاف کی عدالت صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی تو پھر ملک کا باقی نظام کیا چلے گا مجھے اس وقت کو یاد آ رہا ہے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ونسن چرچل کی جب جنگ کے دوران اس کو پوچھا گیا کہ کیا حالات ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا عدالتیں چل رہی ہیں اور جب کسی نے کہا کہ ہاں چل رہی ہیں اس نے کہا پھر اس ملک کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی تو اگر یہ ایک جمہوری ملک ہوتا جس طرح جس میں جمہوری روایات بھی ہوتی ہیں یعنی جمہوریت صرف الیکشن کا نام نہیں ہوتا صرف ووٹ لینے کا نام نہیں ہوتا ایک کلچر ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے جس میں برداشت بھی ہوتی ہے جس میں رکھ رکھاو بھی ہوتا ہے تو اگر ایک عام جمہوری ملک ہوتا تو میرا خیال میں فوری طور پر الیکشن ہو جاتے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریزا میں نے یا بریکسٹ کا معاملہ آیا اس نے الیکشن کرے گو اس میں وہ ہار گئی لیکن ایک ڈی ٹریکٹرز کے بھی ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان بھی تو نہیں پیش ہو رہے عدالتوں میں الیکشن کمیشن نے کل کا ایٹی سی نے آج کچھ پروپٹیز کی ان کو بھی میرا خیال میں پیش ہو جانا چاہیے لیکن اصل سوال یہ ہے جی کہ ان حالات میں اگر الیکشن نہیں ہوتا تو دن بدن ہماری حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جائیں گے مجھے یوں لگتا ہے کہ نون لیگ سینٹ کی الیکشن کے بعد ملکی الیکشن کا سوچے گی لیکن اس وقت تک پانی کہاں تک بائے جاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ درہ ایک سوچ درہ بھی رہی ہے نون لیگ کا آپ کے نزدیک سینٹ کے الیکشن میرے خیال میں یہ یہ ہے جی نہیں تو الیکشن کے لیے حالات بالکل سازگار ہیں اس وقت عبدی صاحب آپ سن رہے ہیں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں لیکن میں دورہ کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا آرمی چیف ابھی گئے دو دن پہلے انہوں نے کراچی کے حوالے سے کراچی کی امپورٹنس کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے بات کی چودری فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایڈمیسٹریٹیو کیاوس ہے کراچی کی جو آج لسٹ آئی ہم نے آج دیکھی مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے بہت انفورٹنیٹ ہے سر کہ اتنے لمبے آپریشن کے بعد اتنی توجہ دینے کے بعد کراچی کا اب انٹرنیشنلی ابھی لاسٹ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے بھی ایک اور اسی طرح کا جریدہ آیا تھا اس میں بھی کراچی کو ایک موسٹ ڈینجرس سٹی بھی کہا گیا تھا موسٹ ایکسپنسیو سٹی بھی تھا انلیویبل سٹی بھی تھا مجھے دیکھئے جب آپریشن ہوا یہاں پہ کلین اپ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے مسائل تھے جس پہ متحدہ قومی مومنٹ کھڑی ہوتی ہے اور آواز دیتی ہے اور پھر آواز اسیمبلیوں تک لے کے جاتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ایشوز اڈریس نہیں کیا جارے نرسری آف ڈیموکرسی جسے کہتے ہیں وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے جب تک آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کوئی بھی گورنمنٹ جمہوری اطوار طور طریقے پورے نہیں کر سکے گی کیونکہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں میوٹیلیٹیز کے ڈیلی لائف کے انڈیکس کے آپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں کالٹی آف لائف ہوتی ہے وہ پروویجنز جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹس کی ہوتی ہیں اور لوکل گورنمنٹس کی ہوتی ہیں تو آپ نے آپریشن کی بات کی علی رضا عبدی صاحب آپ نے آپریشن کی بات کی امن تو آیا نا کراچی جی جی امن بے شک آیا ہے لیکن اس امن کے ساتھ جو لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ آئی ہے اور جو لوگوں کو ایک طرح سے باندھ کے رکھاوا ہے کہ درا کے رکھاوا ہے ایک خوف کی فضا بھی ہے یہاں پہ پولٹیکل انوائرمنٹ جو ہے یہاں کا تھوڑا سا ڈسٹرپڈ ہے یہ باضی طور پر سب کے سامنے ہے اسی ڈسٹرمنٹس کی وجہ سے جو حاوی ہے جو رول کر رہا ہے وہ ایڈوانٹج بھی اٹھا رہا ہے اس سیچویشن کا لوگل گورنمنٹ سسٹم اور منڈیٹ کی ایکسیپٹیویلٹی نہیں ہے جو اختیارات نیچے لیول تک ڈیوالو ہونے چاہیے تھے ایک ڈیموکریسی میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا آئین کہہ رہا ہے نا یہ ایک سو چالی سے کہہ رہا ہے کہ وہ جب تک اختیارات ڈیوالو نہیں ہوں گے اور چیف منسٹر صاحب اگر میئر بن کے پھریں گے تو پھر وہ چیف منسٹر کا کام کب کریں گے جو کہ لیجسلیشن کا کام ہوتا اسی نکتے پہ رہیے اسی نکتے پہ رہیے عبدی صاحب اسی نکتے پہ رہیے بڑی فنڈمنٹل پوائنٹ آپ نے اٹھایا فواد چوری صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں آپریشن ہوا بڑا کامیاب ہوا پھر امن آیا عبدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ڈر ہے وہ دباؤ کا شکار ہیں ادھر سے انٹرنیشنل جریدہ ریپیوٹیبل جریدہ ہے وہ کراچی کو محفوظ ترین شہروں کی لسٹ میں آخری نمبر پر رکھ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدی صاحب تیس سال تقریباً ایم کی ایم جو ہے انیس سو چھاسی کے بعد سے کراچی کے انتظام اور انسرام کی نگران رہی ہے اور اگر تیس سال کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی حالت اتنی بری ہے تو ظاہر ہے کہ ایم کی ایم اس بری حالت کی سب سے بڑی زمدار ہے سب سے بڑی پلئر ہے یہ بات البتہ ان کی درست ہے کہ اب جو موجودہ لوکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں دیے جارے سندھ نے چھے ٹریلین روپیہ صرف فیڈرل ٹرانسفر ہوئی ہے یعنی چھے ہزار کروڑ روپیہ اگر آپ دیکھیں تو صرف اسلام آباد سے سندھ کو گیا ہے اب وہ پیسے کیسے خرچ ہوئے ہیں یہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہیں گورننس ضرورن سندھ میں بھی بہت بری حالت ہے ظاہر ہے شہری سندھ میں بھی بہت بری حالت ہے اور جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے ظاہر ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے لیکن جہاں تک کراچی کے امن امان کا تعلق ہے جب سے الطاف حسین اور ان کی کمپنی سے جان چھٹی ہے ظاہر ہے کہ کراچی کے امن اور روان کی حالت بہت بری ہے یہ جو جریدے ہیں یہ شاید ابھی جو پچھلا ڈیٹا ہے اس کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے لیکن اس میں تو کوئی شباہ نہیں ہے کہ آپ کراچی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم خوف وہ نہیں ملتا جو الطاف حسین اور انٹ کمپنی کے دور میں تھا شاید علی بھائی کو اس وقت کراچی جو ہے اس میں شاید اتنا خوف نہ محسوس ہوتا ہو کیونکہ ہمیں ان سے خوف محسوس ہوتا تھا اب ذرا ہمیں ان سے خوف محسوس نہیں ہوتا ان کو شاید لاؤسف میں خوف محسوس ہو رہا ہو چلے اسی نکتے پر یہ ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے آج کے واقعات صبح جو اعتصاب عدالت میں ہوئے بہت امپورٹنڈ ہیں بیرسٹر و سیم سجاد صاحب مکمل طور پر ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے آنے والے حالات پر امپلیکیشنز ہوں گی ہم اگلے سیگمنٹ میں اسی پر بات کریں گے سٹے وید اس ویلکم بیک ناظرین رو برو آپ دیکھ رہے ہیں اسلامباد اسٹوڈیو سے میاں صاحب آپ کی طرف آوں گا آج جو صبح اعتصاب عدالت میں تماشا ہوا تھپڑ چلے ڈنڈے لگے اس کے بعد جج صاحب کو اٹھ کر باہر جانا پڑا اور ہیرنگ مؤخر ہو گئی فرد جرم آج آئد نہیں ہو سکی عمران خان برائے راست کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ والوں کا کام ہے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ چودری احسن اقبال نے جو پچھلی بار ریاست کے اندر ریاست والی بات کی تھی شاید اس کا مدہ یہی تھا کہ رینجر دھٹ جائے اور نون لیگ آج جو کام ہوا وہ کر لے پچھ میں ہم پرچہ صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر جو رینجر والا واقعہ ہوا تھا اگر اس کی پراپر انویسٹیگیٹ انویسٹیگیشن ہو جاتی تو شاید آج والا واقعہ سمجھے میں آسانی ہو جاتی آپ ہی نے کرنی تھی نا آپ ہی کی حکومت ہے دارت داخلہ بھی آپ کی آج ہے نا مجھے موقع تو دینا جی پلیز میں پرچہ صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہے تو ہم ہی نا ایک سو بیس کے الیکشن میں یہ چیخوں پکار کر رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے تو یہ کس کی کہنے پہ ہو رہا تھا اور جب رینجر بغیر بلائے بغیر کسی کے کہے آگئی تو اس پر بھی جب ہم چیخوں پکار کر رہے تھے کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں چلے گی تو اس کا بھی آپ مطلب سمجھ لیں اور آج کا جو کچھ واقعہ ہوا ہے جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلیہ پر حملہ ہے مسلم لیگ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی فیصلہ آ رہا تھا ہم تو ان عدالتوں پر اس نظام پر یقین رکھتے ہیں تو ان عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں بھلے ہماری گردن کو ٹھینچا جا رہا ہے اب وسیم سجاد صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو میں وسیم صاحب کی بڑے سینئر لائر ہے میں ان کی حضمت میں گزارش کروں گا کہ یہ بتا دیں کہ کیا کسی وکیل کا ٹرائل کوٹ میں جانا اس کا حق نہیں ہے یہ تو گھر ہے وکیل کا ٹرائل کوٹ جو ہوتی ہیں وہ وکیل کا گھر ہوتی ہے اس کو گھر جانے سے یہ اسی طرح ہے نا کہ کسی پولیٹشن کو کہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانا کسی متخب بندے کو آپ کہیں کہ آپ نے سینئرنٹ کے میں داخل نہیں ہو آپ ہو سکتے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی طور پر بھی اور آپ کا قانون آپ کا جو ہے لو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹرائل کوٹ اور یہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوٹے بند کمرے میں ٹرائل کرنے کی بجائے انصاف وہ جو دکھے بھی جو ہوتا نظر بھی آئے بڑے کسی کوٹ روم میں اس کو ٹرائل کیا جانا میاں صاحب ویلیڈ پوریٹ اسی نقطے پر رہیے آپ نے بیریسٹر وسیم سجاد صاحب کا اشارہ کیا انہی سے پوچھ لیتے ہیں آپ نے سن لیا میں آپ کا رد عمل چاہ رہا تھا یہ درست ہے جی کہ وکیل کا حق ہوتا ہے کہ عدالت کی اندر جانا لیکن ہنگامہ کرنا تھپڑ مارنا جھگڑا کرنا یہ کسی معاشرے میں کوئی عدالت یا انصاف کا نظام برداشت نہیں کرتا اور یہ نظم و نص کو قائم ورکشنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہاں پہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جائج صاحب بھی شاید کچھ کاروائی کریں کوئی انویسٹیگیشن کریں ممکن ہے معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لے جائے جائے مونٹرنگ جائج کے پاس تو خود فواد چوری صاحب لے کے گئے کیونکہ ان حالات میں ایک ٹرائل کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا میرے خیال میں اگر یہی حالات رہے تو پھر یہ ٹرائل کا چلنا ناممکن ہو جائے گا نہیں فرد جرم آید ہو جانا ہو چھے مہینے کے اندر تو کانکلوڈ کرنا ہے وہ تو سپریم کورٹ کی اپنی انسٹرکشن دیں جی وہ انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں لیکن اگر اس دوران کانکلوڈ نہ ہو سکا تو یقیناً اس میں توسیح ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی تقاضی ہے کہ انصاف کے تقاضی پورے ہونے چاہیے تو یہ اب جج صاحب بھی منصر ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو بھی پودھا رکھیں اور کیس کو بھی وقت کی اندر اندر ختم کریں اور اگر کوئی دکت ہے تو میرے خیال میں یقیناً ان کو سپریم کورٹ ٹائم دے دے گی جی فباد چوری صاحب آپ نے تو خود منیٹرنگ جج کو انووک کر دیا ابھی آپ کی پرے کیا ہوگی پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جن لوگوں نے ہنگامہ کیا جنہوں نے تھپڑ مارا ایس ایچ او کو وہ سارے کیمرے کے سامنے ہیں اب یہ سارے کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں جن کو مسلم لیگ نون لائیرز ونگ سے بلایا گیا تھا ان میں ڈرگ کورٹ کے جج ہے ڈیپٹی ایٹورنی جنرل ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں یہ لوگ ہیں جو آج ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے آپ امپلیکیٹ کر رہے ہیں تین لوگوں کو تین اہم لوگوں کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں آپ جی نہیں نہیں یہ تو سامنے پیچانے جا رہے ہیں سامنے جو ہے ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو لائیرز ہیں جو جو سامنے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اب اس میں طریقہ کیا ہے مریم نواز صاحبہ تو خود آج انہوں نے کہا کہ میں وزارت داخلہ سے درخواست کرتی ہوں کہ تحقیقات کرائی جائے آج کے واقعے کی انیس سو اٹھانوے میں جب سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی اگزیکلی یہی سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے تو ماشاءاللہ اپنے الفاظ بھی نہیں بدلے یعنی جو جو انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں کیا تھا اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اب بالکل عزیر زبر کے اضافے یا تبدیلی کے بغیر سو آج انہوں نے جس طریقے سے اور مقصد صرف یہ تھا کہ فرد جرم لگانے کا جو عمل ہے وہ رکے تاکہ ٹرائل آگے نہ بڑھ سکے جس طرح بٹیرہ جو ہے وہ جال میں پھستا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اس بٹیرے کی طرح اب پی ایم ایل این کے اس لیڈرشپ کی حالت ہے جو اس کو توڑ کے نکلنا چاہ رہا ہے اور پنجرہ نہیں ٹوٹ رہا تو یہ جال اور پنجرہ کس نے رکھا ہے یہ جال اور پنجرہ کدھر سے آیا ہے یہ تو قانون کا پنجرہ ہے اور قانون جو ہے وہ اپنے حرکت میں آیا ہے اٹھارہ بیس سال لگے ہیں لیکن حرکت میں آیا ہے اور اب جب حرکت میں آتا ہے قانون تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پھڑ پھڑا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی باہر کیسے جی میاں صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں راچہ صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی کہ یہ جو بٹیرہ باہر پھر رہا ہے یہ بٹیرہ کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہوتا ہے یہ بٹیرہ کیوں اشتہاری عدالتوں کا یہ بٹیرہ کیوں نہیں عدالتوں کا عداروں کا اعترام کرتا دوسروں کو تو نصیت کرتا ہے کہ عداروں کا اعترام کرنا چاہیے آج اس نے ٹویٹ کیا کہ جناب لوگ باہر نکل آئیں اور دوسرا جو ہے بٹیرہ راولپنڈی کا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہر حال میں آگے گا دو تباہ کر دو یہ خدا نہ خوف کریں یہ پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال یہ کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ انہی کو ہوگا جو پاکستان کے اندر اس نظام کو چلتا دیکھنا نہیں چاہتے ابھی بات کی وہ سیم سجاد صاحب نے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کیا ہمارے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کیا ایک نیت کوٹ میں بغیر انویسٹیگیشن کے ریفرنس داہل کر دیا گیا اور ریفرنس بھی داہل کرنے کے پاس یہ دہا گیا کہ یہ اتنے سزا کنا دی جائے اور اوپر ایک نظران جج بیٹھ گیا خدا کا خوف کریں پاکستان سے اندر جو کھلوار کیا جا رہا ہے کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوگا نظام کو تو چھوڑے میاں صاحب اسی مقتے پہ رہیے پوائنٹ ویل ٹیکن عبدی صاحب آپ کی طرف آنگا آپ کی رہے چاہوں گا کراچی بیٹھ کے آپ کیسے ویو کر رہے ہیں ان اسلامباد کی ڈیویلمنٹس کو سر یہ لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے پی ایم ایل این جب اتنے سارے جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کورٹ کو شاید کنونشن سینٹر میں موف کر لیا جائے تاکہ ساری ایک دفعہ میں بیٹھ کے ساری پروسیڈنگ دیکھ لیں اور جس طریقے سے آج وکلا گردی کی گئی ہے یہی اظاہر ہے ڈیجا وو ہے ایک پہلے بھی اٹیمٹ 98 میں بھی جب کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد اب جو ایک تواتر سے عدلیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ایک اپینین بیلڈنگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ رکے گا نہیں یہ بڑے گا کیس اور ہمیں کافی گھبرات ہے اس حوالے سے کہ یہ کس طرف سے جس طرح کا پی ایم ایل این نے اگریسیف پاسچرنگ کیوئی ہے ادھر سے خان صاحب کی اوپر جو ریفرنسز اور کیس ہے جس میں وہ کورٹ کو اٹینڈ نہیں کر رہے ان کو تو بلکہ یہ چاہیے قانون کی بالا دستی رکھتے ہوئے وہ خود اپنے آپ کو جا کے پیش کریں وہ ایک بہت بڑے لیڈر بنیں گے اس سے اور عوام کی نظر میں وہ اور بہتر ہوئیں گے اگر وہ اپنے آپ کو جس کے جو سامنے نواز شریف صاحب کی طرف سے ہو رہا ہے اور جو عمران خان کی طرف سے ہو گا یہ کمپیرزن ایک آئے گا پاکستان میں اور میں جس طرح فواد چودری بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کہ چلے میں امکیوم کی طرف سے کہتا ہوں پی ٹی آئی اور امکیوم مل کے ریزائن کرے اپوزیشن سے پھر ہی کہیں جا کے خلا پیدا ہوگا نا کیا یہ تیار ہے اپوزیشن سے کیا اینکیوم تیار ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تیار ہیں ہم کل الیکشن لڑنے کو تیار ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اور ایک کوئی ڈیل بنتی ہے یا باتشیت بنتی ہے اب تو پی ٹی آئی پہ انتظار ہے ہم تو ان کے اپوزیشن کی موف پہ بھی ان کے ساتھ تیار تھے لیکن ان کیا ہی پھڑا پڑ گیا کہ کون سی بڑی بہن کی پہلے شادی ہوگی یا دوسری کی ہوگی چھوٹی کی ہوگی چلے ادھر ہی رکی ہے فواد چودری صاحب آج عمران خان پشاور میں کھڑے ہو کے سندھ جانے کی بات کر رہے تھے کراچی جانے کی بات کر رہے تھے آپ نے باتیں سن لی میاں جاوید صاحب کی میاں جاوید لطیف کی کہ عدالتوں میں آ جائیں عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہو رہے عمران خان صاحب یہ میں آپ کو بضاحت کر دیتا ہوں الیکشن کمیشن میں جو مقدمہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے معاملے کا انور منصور صاحب وکیل ہیں ان کے ایک جونئر نے ایک اپلیکیشن دائر کی جس میں اس نے لکھا کہ عدالت جو الیکشن کمیشن ہے وہ متصب ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جونئر وکیل تھا اس کو ڈانٹا انہوں نے اپنی جو اپلیکیشن دی وہ واپس لے لی الیکشن کمیشن سے یہ پروسیڈنز ختم ہو گئیں جب سپریم کورٹ سے عمران خان نکل رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگی ہے انہوں نے کہا کون سی معافی موجود نہیں پتا یہ سٹیٹمنٹ کو لے کے اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہینے الیکشن کمیشن کا نوٹس دے دیا اب بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن ایک ایڈمنسٹریٹیو باڈی ہے یا عدالت ہے اور کیا الیکشن کمیشن عدالت کی طرح توہینے عدالت کی کاروائی کر سکتا ہے ابھی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہے گی کہ الیکشن کمیشن عدالت ہے اور اس کے وارنٹس جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہے لائک عدالت کی اور عمران خان کو پیش ہونا چاہیے تو عمران خان پیش ہو جائیں گے یہ جو دوسری بات علی رضا آبادی جو دوسری بات کر رہے تھے کہ ایم کیم تیار ہے اسطیفے دینے کے لیے پی ٹی آئی اسطیفے دے تو پھر اگلے الیکشن ہو سکتے ہیں اور لیڈر آف دی آپوزیشن تبدیل کرنے کے لیے جو موو آپ نے چلائی تھی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی بتایا چھوٹی کی شادی ہے یا بڑی کی شادی ہے نہیں یہ اپنا علی بھائی نے بلکل مصبت بات کی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف سوچنا چاہیے اور اگر اپوزیشن پوری اکٹھی ہو کے ریزائن کرتی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں انتخابات جو ہیں وہ یقینی ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس کیاوز سے نکالنا امپورٹنٹ ہے الیکشن جید ہے لیکن ایک غیر یقینی کیفیت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے تیکھیں میں ابھی یہ ایک پولیسی دسیئن ہے ایک پولیسی معاملہ ہے اس کے اوپر میں فوری طور کے اوپر تو کومنڈ نہیں کر سکتا لیکن ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مصبت بات ہے اور جہاں تک لیڈر آف اپوزیشن کا تعلق ہے وہ ابھی بالکل موف جو ہے وہ چل رہی ہے ہم نے ایمکیم سے بات کی ہے اس کے بعد ہم جماعت اسلامی سے اور پاکستان مسلم لیق قائد آزم سے ان دونوں سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ اس کے زمن میں ہو رہے ہیں جاری ہیں جو ہی ہماری بات ان سے مکمل ہو جائے گی ہم لیڈر آف اپوزیشن کے لیے دوبارہ ایمکیم کی طرف آئیں گے اور انشاءاللہ یہ موف بھی کامیاب ہوگی بہت شکریہ فواد چوزری صاحب بہت شکریہ میاں جعوید لطیف صاحب اسی طرح علی رضا عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لے ہمیں وقت دیا ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی